جانے والا یہ سٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو بولو یہ آپ کے پاس بیٹھیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے تو میں میں آنسلی آئی ویڈی ویڈی آنسپیرنگ میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی اور جو جو اس میں انوالد اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت دالنے میں ان کو میں چھوڑوں گی جی واریکم اسلام مجھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملابس ہیں ابھی تک کتنا پکڑے جاتے ہیں کیونکہ اس بات کو آپ کے ٹرٹیج بھی مارتے ہیں کہ مجھنی نوازو کہتے ہیں وہ پر بھی نکارتے ہیں یہ عدال ہو سکے کہ ابھی تک کتنا لوگ پکڑے جائیں جو اس ملابس ہیں دیکھیں عثمان میں نے آپ سے پہلے بھی بات کئی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیے بہت سارے اکانس ہمارے پاس آگئے کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی جب ان کو پتا چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدلی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اور پہلے یہ پروپگیٹ کی نیوز کے خدا مخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی اور پھر جب پتا چلا کہ وہ سامنے آگ آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے باقی بھی جو تمام ایوڈنس مل گیا ہے کہ وہ بچی تو دو تاریخ سے آئی سی او میں پڑی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی ایک اور کوئی دو بچیوں کا نام لیا ان کا بھی کوئی ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا کوئی کنزہ بچی ہے پھر ان دولوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے create کر لیا اس کا وہ victim وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو victim نہیں مل رہا میں تو یہ حیرام تھی جب شروع شروع میں یہ investigation شروع ہوئی تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں یا پولیس کبھی جو کسی کی سائید لے لیتی ہے کبھی صحیح طرح investigation سامنے نہیں آتی ثبوت نہیں ہوتے تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے وہاں تو کوئی victim ہے ہی نہیں مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا ہے تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد victim کی تلاش کر رہے ہیں اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا دوسرا victim دوسرا فیل ہوا تیسرا victim وہ victim دھون رہے ہیں ابھی تک تو میں عثمان یہ repeat کرنا چاہتی کہ جو جو لوگ اس میں involved ہیں اور پی ٹی آئی کے جو paid صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے بلاتے یہ خون پلا دیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ this is called instigation this is called inciting to mutiny یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ incite کر رہے ہیں یہ کس چیز کے پر incite کر رہے ہیں وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں اور بچوں کو students کو بتا رہے ہیں اندن استعمال کر رہے ہیں اور وہ students کو اگر خدا نہ خاصتہ وہ کل کوئی سی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا یہ student جو use ہوئی ہے جس کی انہوں نے ویڈیو کو edit کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو بولو یہ آپ کے پاس بیٹھیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کی پیچھے کوئی ہے جو ان کو provoke کر رہا ہے تو میں میں honestly i will be very unsparing میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی اور جو جو اس میں involved اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت دالنے میں ان کو میں چھوڑوں گی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ defamation law کے اوپر میرے پر کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کے جانب سے ہوئی کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پر لیتی ہوں لیکن اب آپ کو پتا چلا ہے کہ defamation law کتنا ضروری آپ defamation law کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے آپ ہمیں نہ پکڑنا اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے اچھے صحافی جو ہے وہ جو evidence کے بغیر proof کے بغیر بات نہیں کرتے تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں جو صحافیوں کا لبادہ اوڑ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا ہے ان تشواہ وہ کسی ایجنڈا پر thank you موسیقی